بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی ایکسکلوسیو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان تصویروں کو ان تصویروں کے ذریعے جس میں کیر پرحان منتری نریند مودی مدرکردیش کے مکھی منتری شریف راہ سنگھ چوہان اور تمام جو اس کاریکرم سے جوڑے جو لوگ ہیں وہ اس کاریکرم اس طرح پر موجود اور یہ دیکھئے پرحان منتری ان تمام آٹھوں چیتوں کو ان کے کریٹس کو اب یہ کھول دیا گیا اور یہ دیکھئے پہلا چیتا خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپورن پل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتے ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچار ویمرش کے بعد کی آخرکار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیویاں کی یہ چیتے اب کونو نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیویاں کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں نیشنل کونو نیشنل پارک میں اب یہ پہنچ چکے ہیں پرہن منتری اس بہت ہی مہتوپورن کشن کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردش کے مکی منتری شریفرہ سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا پرہن منتری نے وشریس جو کریٹس تھے ان کریٹس کو کھول دیا گیا اور پھر وہ سبھی آٹھ چیتے اب مکت ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جنگلوں میں نہیں جائیں گے یہ ایک بہت ہی خاص ایریا بنایا گیا ہے انہی خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگا تھا مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مانیٹرنگ کی جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہیں اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور میں اسی پر لوٹ بھی رہا تھا کہ سبھی چیتوں کے گردن پر ان کے نام یا پھر کوڈ کے حساب سے سیٹلائٹ یا پھر جی پی ایس وی ایچ ایپ کولرز لگا دیئے گئے ہیں اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کونو راشتری ہے ادیان کونو نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سینٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکوپمنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکوپمنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریہ چار سے چھے مہینے میں پوری کر لی جاتی ہے اور یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامیبیہ پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ استعمام جو کولر ہیں آر ایف یہ کولر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کولر ہیں انہیں اور ان کے تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کی نگرانی وہ ہو سکے ریڈیو کولر کے ذریعے اور پھر انہیں ہم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جنگلوں میں مکت کیا جائے گا تو یہ کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہاں پہ انہیں پکٹا گیا اور پھر ان کے بعد ان کو جو تمام رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے ذریعے ان آٹھوں چیتوں کو بھارت لائے گیا ہے ستر سال پہلے ہمارے دیش میں بہت ساری چیتیں ہوا کرتے تھے لیکن کنہی نہ کنہی وجہوں سے وہ سارے بلکت ہوتے چلے گئے کچھ عوید شکار شکاریوں کے شکار بن گئے ایک بھی ہمارے دیش میں چیتا نہیں بچا لیکن سرکار لگاتار کئی سالوں سے پریاس کر رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ان چیتوں کو واپس سے ایک بات پھر سے لائیں چونکہ پاریستھتی کی تنتر بھارت کا بھی بہتر ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ نامیویا کے جو ویگیانک تھے وہ مہینوں تک یہاں پہ آتے رہے جاتے رہے اور یہاں کا جو بھو ویگیانک استھیتی ہے یہاں کی جو جلوائیو ہے ان کا انہوں نے عدیان کیا اور عدیان کرنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام چیتوں کو مدھ پردیش میں جو کونو نیشنل پارک ہے وہاں کی جو استھیتی ہے پریستی ہے جلوائیو ہے اس کے حساب سے چھوڑنا زیادہ اچت ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان تمام چیتوں کے گردن میں ریڈیو کولر لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ان کو ان کی مانیٹرنگ کی جا سکیے اور وشش ہم نے بتایا کہ آپ کو چینوک ہیلوکاپٹر کے ذریعے ان کو یہاں پہ لائے گیا اور پرہان منطری موڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وشش جو کریٹس تھے ان کو کھول کر اور پرہان منطری نے ان کو خود وہاں مقت کیا وہ وہاں پہ اب وچھرن کر رہے ہیں جو چیتا پروجیکٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں یہ بھی بہت مہتوپن ہے آپ کے لیے جاننا کہ کس طرح سے بھارت میں چیتوں کو ایک پار پھر سے بسانے کی یہاں پہ کاری یوجنا بنائی گئی اور اس یوجنا کے تحت پانچ سال میں دیش کے کئی نیشنل پارک میں ایسی امید کی جا رہی ہے جو ہمارے ویگیانک ہیں جیب ویگیانک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹرانس لوکیشن اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں صحیح انومان کے مطابق پلاننگ کے حساب سے سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے پانچ سے دس سال میں ان کے ذریعے اور بھی جو بچے ہوں گے ان کو ایسے امید کی جاری ہے کہ چالیس سے پچاس چیتے پیدا ہوں گے اور پھر ان کو دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر انہیں بسایا جائے گا بہت امیتوپون ابھی تو صرف یہ آٹھ چیتیں کونو نیشنل پارک میں آئے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی جب آوادی بڑھے گی ایسی امید کی جاری ہے کہ چالیس سے پچاس کے تعداد میں ان کی آوادی ہوگی آنے والے پانچ سالوں میں تو اس کے بعد ان کو پھر دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر ان چیتوں کو بسانے کا کام کیا جائے گا اور ان اس کاریوجنہ کے ذریعے جیسا کہ ہم کہہ رہا ہیں کہ بھارت ایک بار پھر دنیا کے سب سے تیز رفتار والے جانور چیتا کا گھر اب بننے جا رہا ہے اور بھارت سرکار نے چیتوں کو پھر سے دیش کے جنگلوں میں لانے کا کام کیا ہے بہت ہی مہتوپون کام کیا ہے اور پرحان منتری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اتصاہیت ہیں خود کیمرے کے ذریعے ان تصویروں کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرحان منتری خود بھی چیتوں کو دیش میں لانے اور اس سے بسانے میں نیجی بلکل پرسنل لیول پہ نیجی روچی دکھا رہے تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آٹ چیتے اب ہندوستان کی سرزمی پر پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں چیتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام ٹیلیویسنوں کے ذریعے نیشنل جیوگرافک پہ انیمل پلانیٹ چینل پہ کہ کس طرح سے یہ جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ ایک مانسہاری جانور ہوتا ہے بھارت سے اس کا لگ بھگ ستر پچھتر سال پہلے خاتمہ ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ عوید شکار جو رہا وہ ایک بہت اہم وجہ رہا ان کے ایکسٹنگٹ ہونے کے ان کے ایولپت ہونے کے زیادہ شکار اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیتوں کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا ان کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اس لیے دھیرے دھیرے ایولپت ہو گیا بہرحال دیش میں چیتوں کو پھر سے لائے گیا ہے اور ہمارے جو جنگل ہیں ان کا جو ایکو سسٹم ہے ان کا جو پارستی کی تنتر ہے یہ اب ان کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ جو چیتا ہے وہ کھلے میدانوں میں رہتے ہیں ان کا آواز مکھروپ سے وہی ہوتا ہے جہاں ان کے لیے شکار اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں گھاس کے میدان ہوں جھاڑیاں ہوں کھلے جنگل ہوں اردھ ششک واتاورن اور تھوڑا سا زیادہ تاپمان ان کے لیے صحیح ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ تاپمان ہو ہم جانتے ہیں کہ مدر پردیش کا یہ علاقہ زیادہ تاپمان ان کا رہتا ہے یہاں پہ بارہوں مہینے اس لیے بھی ہمارے جو ویگیانی کھانوں نے کہا کہ یہ کافی اچھیت ہوگا یہاں پہ انہیں رکھنا گھاس کے میدان ہیں جھاڑیاں ہیں کھلے جنگل ہیں یہ تمام چیزیں ان کے انکول ہیں ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے اس لیے یہاں پہ نہلایا گیا چیتوں کو بچانے کے لیے ان کے شکار کرنے کے آدھار ان کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے ان کے شکار کے آدھار کرنے کے آدھار کو ہمیں بچانا ہوگا جس میں کچھ خطرے میں پڑی پرجاتیاں بھی شامل ہیں بلکہ گھاس کے میدانوں کی جو دوسری ان لپت پر جاتیاں ہیں اور کھلے ونوں کا جو ایکو سسٹم ہے جو پارستیت کی تنتر ہے انہیں بھی ہمیں بچانا ہوگا جس بیس پہ ہم وہی کہنے کہ جس بیس پہ جس آدھار پہ یہ تمام چیتے یہاں زندہ رہیں گے یہاں رہیں گے اس بیس کو بھی اس آدھار کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی تو یہ اس ایکو سسٹم میں آرام سے رہ پائیں گے اس لیے بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اس سسٹم کو اس بیس کو ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا چیتوں کو واپس لانے سے دیش میں کھلے جو جنگل ہیں ان کو بچانے کے کام کو بھی اب کافی مضبوطی ملے گی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بڑے جو مانسہری جانوروں میں مانو جو انٹریسٹ ہے یومن انٹریسٹ مانو ہیتوں کے ساتھ سنگھرش چیتوں میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرے جو ایسے وائلڈ انیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ من انیمل کانفلکٹ ہوتے رہتے ہیں اکثر ہوتے رہتے ہیں لیکن چیتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے چیتوں کے ساتھ جو من انیمل کانفلکٹ ہے وہ باقی جو ایسے انیملز ہیں وائلڈ انیملز ہیں ان کے مقابلے کافی کم observe کیا گیا ہے کافی کم دیکھا گیا ہے وہ سامانے تیعہ منوشوں کے لئے خطرہ نہیں ہوتے ہیں اور جو بڑے پشو ہیں ان پر بھی وہ سامانے تیعہ حملہ نہیں کرتے ہیں اور وائل لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے اس کی شروعات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو لائے جائے اور دنیا بھر کے بشششگیوں پریابرن ون اور جلوائیو پریورتن منطلہ علیہ سہیت بھارہ سرکار کے کئی ادھیکاریوں راج سرکار کے ادھیکاریوں نے اس کے لئے کئی دور کی بیٹھ کے کی بھارہ سرکار کے ادھیکاری مدھر پردیش سرکار کے ادھیکاری ون بیبھا کی ادھیکاری نامیویہ سے جڑے ادھیکاری ان تمام ادھیکاریوں کی کئی مہینوں سے لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی تاکہ یہ سارا جو کام ہے وہ بہت ہی ایزی وے میں ہو سکے اور اس کے لئے جو سائٹ سروے کا کام ہے اس کا فیصلہ لیا گیا تھا اور حالانکہ اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی کہ ویسے راجیوں میں انہیں چھوڑا جائے جہاں کی پہلے سے چیتہ پائے جاتے تھے اور انہیں ہی پرائیوٹی بیسیس پر ان راجیوں کو سیلیکٹ کیا جائے تو اس کے بعد نام آیا گجرات کا نام آیا راجستان کا نام آیا چھتیز گڑ کا نام آیا مرد پردیش کا نام آیا کہ یہ ایسے راجی ہیں جہاں کی آس ستر سال پہلے چیتہ پائے جاتے تھے اب ہمارے جو ویگیانک تھے ہمارے جو عدھیکاری تھے ان کے من میں یہ آیا کہ پھر اب ان تمام جو راجی ہیں گجرات راجستان چھتیز گڑ مرد پردیش یہ تمام راجیوں میں سے نامی نامی بیعہ سے جو چیتے لائے جائیں گے ان کے لیے سب سے مفید سب سے ایڈیپٹیٹیو ایٹموسفیر کہاں ہوگا جہاں کی وہ اپنے آپ کو اچھے سے ڈھال سکیں تو پھر جیب ویگیانیوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے لیے مرد پردیش ہی سب سے اپیوک جگہ ہے مرد پردیش کا کونو راشتری ادھیان سب سے اپیوک جگہ ہے جہاں کی اسے رکھا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور پھر نامی بیعہ سے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ان آٹھ چیتوں کو یہاں پر لائے گیا ہے ادھکتم دوری آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک چینل پہ یا پھر انیمل پلانٹ چینل پہ کس طرح سے یہ کتنی سپیڈ میں اس پرتفی پر اگر سب سے سپیڈ میں اگر دوڑنے والا کوئی پرانی ہے تو وہ چیتا ہے ادھکتم گتی اس کی سارے چار سو میٹر تک ہی دور سکتا ہے لیکن ایک منٹ میں بہت زیادہ سپیڈ میں یہ دورتا ہے سارے چار سو میٹر تک دوری تک یہ دور سکتا ہے ادھکتم گتی سے اور کہا جاتا ہے کہ دورنے کے دوران چیتے کے شریر کا جو تاپمان ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ بہت دور تک نہیں دور پاتے ہیں بہت سپیڈ میں دور پاتے ہیں لیکن بہت دور تک نہیں دور پاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے شریر کا جو ہیٹ ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو تاپمان ان کے شریر کا وہ قریب ڈھائی ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں جو ان کا جو دماغ ہوتا ہے برین وہ اس بڑی ہوئی گرمی کو سہن نہیں کر پاتا ہے جھیل نہیں پاتا ہے اور وہ اچانک ہی دورنا بند کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تمام جو پروگرامز بنتے رہتے ہیں اس کے ایک منٹ تک کسی بھی شکار کا پیچھا کرتا ہے اور اگر وہ نہیں مار پاتا ہے تو پھر یہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کچھ اہم باتیں حالانکہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے ایک بار پھر سم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو چیتے لائے گئے ہیں ان میں سے تین نرج ہیں اور پانچ مادہ ہیں دو نرج چیتوں کی عمر جو ہے وہ ساڑھے پانچ سال کے آس پاس ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں ان میں بھی کافی کچھ یہ باتیں کافی مہتپن رکھتی ہیں کہ ان کے آپس کے سممند کیسے ہیں کئی بار یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جن چیتوں کو لائے گیا اس میں سے دو جو نر ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں اور دونوں نامیبیا کے اوٹ زیوارنگو اگر میں پرنسیشن ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا اوٹ زیوارنگو اس تحت جو نیجی ریزرگ فورسٹ ہیں وہاں سے ان دونوں بھائیوں کو لائے گیا ہے دو نر چیتوں کو لائے گیا ہے جو تیسرا نر ہے اس کی عمر ساڑھے چار سال ہے اس کا مطلب کہ یہ جو دو نر ہیں جن کے عمر ساڑھے پانچ سال ان سے یہ تھوڑا چھوٹا ہے ساڑھے چار سال اس کے عمر ہے اور اسے نامیبیا کے ایر انڈی پرائیوٹ گیم ریزرگ سے لائے گیا ہے اور پانچ مادہ چیتوں میں سے ایک دو سال کا ہے دو سال کی ہے ایک دھائی سال کی ہے ایک تین سے چار سال کی تو دو جو ہیں وہ پانچ پانچ سال کی ہیں تو دو جو مادہ چیتا ہے وہ پانچ پانچ سال کے ان کے عمر ہے اور ایک دو سال کی ہے ایک دھائی سال کی اور ایک جو ہے وہ تین سے چار سال کے بیچ کی ان کی عمر ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تیس دنوں تک پی ایم موڈی نے تین چیتوں کو پارک میں چھوڑ دیا ہے یہ اب ہم آپ کو تاس اپڈیٹ بتا رہا ہے آٹھ میں سے تین چیتوں کو پارک میں چھوڑا جا چکا ہے پہار منتری نریند موڈی نے باڑے میں چھوڑے گئے ان چیتوں کی تصفیریں لی آپ نے دیکھا ان تصفیروں کے ذریعے اور کونوں جب یہ پہنچ چکے ہیں تین تیس دنوں تک یہ کورنٹین رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے سواست اور باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پر لگاتا نظر رکھی جا رہی ہے آگے بھی نظر رکھی جائے گی اور اگر ان تیس دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر ان آٹھوں چیتوں کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا اور کونوں یہ بھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ چیتوں کے لیے کونوں نیشنل پارک کیوں ہی اسی پارک کو کیوں چنا گیا حالانکہ ہم نے کہا کہ گجرات بھی پہلے وہاں پہ جیتے پائے جاتے تھے اور باقی جو راجمت پردیش کی بات ہو چھتیس گھڑ کی بات ہو یہ سارے کلائمیٹ کے حساب سے ان کے رہن سین کے حساب سے وہ ساری چیزیں مفید تھی لیکن باوجود اس کے کونوں نیشنل پارک کیوں ہی کیوں چنا گیا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ قرب ایک دشق پہلے گیر کے جو ایشیائی شیر ہیں ان کو یہاں تیار کیا گیا تھا لانے کے لیے حالانکہ ان شیروں کو یہاں نہیں لایا جا سکا اور کہا جاتا ہے کہ استانانترن کی ساری تیاریاں بھی پوری ہو گئی تھی شیر کے سکار کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیتل ہو سنبل ایسے جانوروں کو بھی یہاں پہ استانانترن تھا لیکن شیر کے لیے کی گئی تیاری اب ان چیتوں کے لیے جو آئی ہے جو آٹھ چیتیں ان کے استانانترن کے لیے اب کام آ جائی گی اور مد پردیش سرکار بھی کافی ایکٹیو تھی انہوں نے کونوں کے علاوہ مد پردیش کے ہی نورہ دہی ونی بھیارن ہو یا پھر راجستان میں بھیسوڑ گڑھ ہو ونی جی پریسر ان تمام راج سرکاروں کی طرف سے بھی ویگیانک آکلن کر آیا گیا تھا اور آکلن کے بعد ہی کونوں نیشنل پارک میں نے چھوڑنے کا فیصلہ لیا گیا اور بھارت میں سات دشک کے بعد چیتوں کی واپسی کے اعتحاسک افسر پر آیا سنتے ہیں پرحان منتری کا یہ بہت ہی خاص سندگی نمشکار میرے پیارے دیش باسیوں مانوطہ کے سامنے ایسے افسر بہت کم آتے ہیں جب سمائے کا چکر ہمیں اتیت کو سدھار کر نئے بھوش کے نیرمان کا موقع دیتا ہے آج سو بھاگیا سے ہمارے سامنے ایک ایسا ہی کشن ہے دسکوں پہلے جائیو ویویدتا کی صدیوں پرانی جو کڑی ٹوٹ گئی تھی ویلوپت ہو گئی تھی آج ہمیں اسے پھر سے جوڑنے کا موقع ملا ہے آج بھارت کی دھرتی پر چیتان لوٹ آئے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان چیتوں کے ساتھ ہی بھارت کی پرکرتی پریمی چیتنا بھی پوری شکتی سے جاگرد ہو اٹھی ہے میں اس ایتیاں سک اوثر پر سبھی دیشواجیوں کو بہت 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 دیتا ہوں ویشیز روپ سے میں ہمارے مطر دیش نابیبیا اور وہاں کی سرکار کا بھی دھنیوات کرتا ہوں جن کے سہیوگ سے دسکو بعد چیتے بھارت کی دھرتی پر واپس لوٹے ہیں مجھے ویشواس ہیں یہ چیتے نہ کیول پرکرتی کے پرتی ہماری جمعے داریوں کا بودھ کرائیں گے بلکہ ہمارے مانویے ملیوں اور پرمپراؤں سے بھی اوگت کرائیں گے ساتھیوں جب ہم اپنی جڑوں سے دور ہوتے ہیں تو بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں اس لیے ہی آجہادی کے اس امرت کال میں ہم نے اپنی ویراثت پر گرب اور گولامی کی مانسکتہ سے مکتی جیسے پنچ پرانوں کے محتو کو دہر آیا ہے پچھلی سدیوں میں ہم نے وہ سمی بھی دیکھا ہے جب پرکرتی کے دوہن کو شکتی پردرشن اور آدھونکتہ کا پرتیق مان لیا گیا تھا 1947 میں جب دیش میں کیول آخری تین چیتے بچے تھے تو ان کا بھی سال کے جنگلوں میں نشتھورتا و گیر دیمیداری سے شکار کر لیا گیا یہ دربھاگی رہا کہ ہم نے 1952 میں چیتوں کو دیش سے بلوپتہ تو گوشت کر دیا لیکن ان کے پنرواز کے لیے دسکوں تک کوئی سارتک پریاست نہیں ہوا آج آجادی کے امرتکال میں اب دیش نئی ارجہ کے ساتھ چیتوں کے پنرواز کے لیے جڑ گیا ہے امرت میں تو وہ سامرت ہوتا ہے جو مرت کو بھی پنرجیویت کر دیتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج ہاتھی کے امرتکال میں کرتگی اور بشوانس کا یہ امرت ہماری بیراست کو ہماری دھروہروں کو اور اب چیتوں کو بھی بھارت کی دھرتی پر پنرجیویت کر رہا ہے اس کے پیچھے ہماری برشوں کی محنت ہے ایک ایسا کاریہ راج نے اترک درستی سے جسے کوئی مہتو نہیں دیتا اس کے پیچھے بھی ہم نے بھرپور ارجہ لگائی اس کے پیچھے ایک وسترود چیتا ایکشن پلان تیار کیا گیا ہمارے ویجیانی کو نے لمبی ریسرچ کی ساؤت آفریقان اور نامی بی آئی ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر کام کیا ہماری ٹیمز وہاں گئی وہاں کے ایکسپرٹ بھی بھارت آئے پورے دیش میں چیتوں کے لیے سب سے اپیوک چھیتر کے لیے بھائی بھائی ویجیانی سربے کیے گئے اور تب کونو نیشنل پارک کو اپس شروع شروع کے لیے چُنا گیا اور آج ہماری وہ محنت پرناب کے روپ میں ہمارے سامنے ہے ساتھیوں یہ بات صحیح ہے کہ جب پرکروتی اور پریابرن کا سمرکشن ہوتا ہے تو ہمارا بھویش بھی سرکشت ہوتا ہے وکاس اور سمردی کے راستے بھی کھلتے ہیں کونو نیشنل پارک میں جب چیتا پھر سے دوڑیں گے تو یہاں کا گراس لینڈ ایکو سسٹم پھر سے ریشٹور ہوگا بائیو ڈائیورسٹی اور بڑھے گی آنے والے دینوں میں یہاں ایکو ٹوریم بھی بڑھے گا یہاں وکاس کی نئی سمبھاونا جن ملے گی روزگار کے اوسر بڑھے گے لیکن ساتھیوں میں آج آپ سے سبھی دیش واسیوں سے ایک آگرہ بھی کرنا چاہتا ہوں کونو نیشنل پارک میں چھوڑے گئے چیتوں کو دیکھنے کے لیے دیش واسیوں کو کچھ مہینے کا دھیریت کرنا ہوگا سہیوگ کرنا ہوگا آج یہ چیتیں مہمان بن کر آئے ہیں ایک شیطر سے انجان ہے کونو نیشنل پارک کو یہ چیتیں اپنا گھر بنا پائے اس کے لیے ہمیں ان چیتوں کو بھی کچھ مہینے کا سمی دینا ہوگا انتر راشتری گائیڈ لائنز پر چلتے ہوئے بھارت ان چیتوں کو بسانے کی پوری کوشش کر رہا ہے ہمیں اپنے پریانسوں کو بی فل نہیں ہونے دینا ہے ساتھیوں دنیا آج جب پرکرطی اور پریابرن کی اور دیکھتی ہے تو سسٹینی بل ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے لیکن پرکرطی اور پریابرن پشو اور پکشی بھارت کے لیے ایک ایوال سسٹینی بلیٹی اور سیکیورٹی کے بشے ہی صرف ایسا نہیں ہے ہمارے لیے یہ ہماری سنسیبیلیٹی اور پیروچالیٹی کا بھی آدھار ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کا سانسکرٹ اصطیق سروم خلویدام بھرم اس منتر پر ٹکا ہوا ہے حرثات سونسار میں پشو پکشی پیڑ پودے جر چیتن جو کچھ بھی ہے وہ سو اسو سور کا ہی سور روپ ہے ہمارا اپنا ہی وستار ہے ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے سنگرز گھٹائیں گے آج اس سوچ کا پربھاو پرنام کی روپ میں ہمارے سامنے ہے دیش میں بھی ٹائگرز کی سنگھ کو دو گنا کرنے کا جو لکش تائق کیا گیا تھا ہم نے اسے سمی سے پہلے حاصل کیا ہے اسم میں ایک سمی ایک سنگھ والے گینڈوں کا استیتو خطر میں پڑھنے لگا تھا لیکن آج ان کی بھی سنگھ میں وردی ہوئی ہے ہاتھیوں کی سنگھ بھی پچھلے ورشوں میں بڑھ کر تیس ہزار سے زیادہ ہوچ گئی ہے بھائی اور بہنو دیش میں پرکروتی اور پریابرن کے درشتر کون سے جو ایک اور بڑا کام ہوا ہے وہ ہے ویٹ لینڈ کا ویٹ لینڈ کا بستار بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کا جیون اور ان کی جرورتیں ویٹ لینڈ ایک نیر بھار کرتی ہیں آج دیش میں پچھتر ویٹ لینڈ کو رامسر سائٹس کے روپ میں گوشت کیا گیا ہے جن میں چھبیس سائٹس پچھلے چار ورسوں میں ہی جوڑی گئی ہیں دیش کے ان پریا سو کا پر بھاو آنے والی سدیوں تک دکھے گا اور پرگتی کے نئے پت پرسست کرے گا ساتھیوں آج ہمیں بیشوک سمسیاؤں کو سمادھانوں کو اور یہاں تک کی اپنے جیون کو بھی ہولی سٹیک وے میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے آج بھارت نے بیشو کے لیے لائف 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 یعنی لائف سٹائل فار د انوائرمنٹ جیسا جیون منتر دیا ہے آج انٹر نیشنل سولر ایلائنس جیسے پریاس ہو کے دوارہ بھارت دنیا کو ایک منچ دے رہا ہے ایک درشتی دے رہا ہے ان پریاسوں کی سفلتا دنیا کی دشاں اور بھوشت تائے کرے گی اس لیے آج سمجھ ہے کہ ہم گلوبل چنوٹیوں کو دنیا کی نہیں اپنی بیقتیگت چنوٹی بھی مانے ہمارے جیون میں ایک چھوٹا سا بڑھلا پوری پرتفی کے بھوش کے لیے ایک آدھار بن سکتا ہے مجھے بشواث ہے بھارت کے پریاس اور پرمپرائے اس دشاں میں پوری مانوتہ کا پتھ پردرشن کرے گی بہتر بشو کے سپنے کو طاقت دے گی اسی بشواث کے ساتھ آپ سبھی کو اس ملیوان سمائے پر احتیاس سمائے پر بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں بہت بہت بدھائی دیتا